السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے یا نہ پاک بچہ دودھ پینے کے بعد میں اگل دیتا ہے کیا وہ پاک ہوتا ہے یا نہ پاک یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے خاص کر کر ہماری خواتین حضرات جو ہیں ان کے لیے بہت جاننا یہ ضروری ہے کہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو کیا وہ پاک ہوتا ہے یا نہ پاک ہوتا ہے بچہ دودھ اگل دیتا ہے اس کا بھی جاننا ضرور یہ پاک ہوتا ہے یا نا پاک ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں میں یہ رائد ہے کہ چھوٹا بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ چھوٹے بچے کا پیشاب ہے اس سے کوئی حرج نہیں ہے نا پاک نہیں ہوتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے اصل میں چھوٹا بچہ ہو یا بڑا انسان ہو دونوں کا پیشاب نا پاک ہی ہوتا ہے اور بچہ جو دودھ پینے کے بعد میں اگل دیتا ہے وہ بھی نا پاک ہوتا ہے یعنی جو دودھ حلق سے اتر گیا نیچے اور پھر واپس آیا تو وہ نا پاک ہے ماننے کے بچہ دودھ پی رہا تھا اور موں کے اندر ہی دودھ تھا وہ اگل دیا تو وہ نا پاک نہیں ہے اب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے یعنی کہ بچے نے پیشاب کر دیا یا دودھ اگل دیا تو پورے انسان کا نہانا واجب ہوگا یا نہیں تو اس میں پورے انسان کا نہانا واجب نہیں ہے ماننے کے جیسے بچہ ہم کھلا رہے تھے ہاتھ پہ لے کر کھلا رہے تھے بچے نے پیشاب کر دیا تو پیشاب جہاں پر گرا ہاتھ پر اور کپڑے پر تو وہ کپڑا دھونا اتنا ضروری ہے اور ہاتھ دھولینا ضروری ہے اس سے پورے انسان کا نہانا واجب نہیں ہوگا مانوں کے گوزی میں کھلا رہے تھے بچے نے پیشاب کر دیا اور زیادہ پیشاب لگ گیا تو اس کپڑے کا پاک کرنا اور جتنے جگہ پر پیشاب لگا ہے تو یعنی آدھا دھولینے سے بھی کام چل جائے گا غسل فلاحال اس پر فرض نہیں ہوگا تو امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا چانوے پرسنٹ ہماری ویورز ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور پانچ پرسنٹ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یعنی جو حضرات ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان میں سے پچانوے پرسنٹ ایسے ہیں جو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے پانچ پرسنٹ ایسے ہیں جو سبسکرائب کرتے ہیں تو جو پچانوے پرسنٹ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی سبسکرائب کر رہے ہیں